اللہ 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 مالا ناما کیونکہ پاکی نا پاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ question پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی عام طور پہ جو ہم نے بدرگوں سے سنائیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک نگاہ نافاک ہوتی ہے اور ایک بدن یہ کپڑے نافاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محلت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ فریض کریں سو فیصد فریض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی لندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تذکرہ تول اولیاء کتاب پانچری کلاس میں پڑی تھی پانچری کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹی بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے تو میں نے اس میں اللہ والوں پہ واقعات پڑے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت فریض کرنا چاہیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالر نہیں ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ کا فریض شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت تگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بک پڑتی تھی ہر دوسرے تیسے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بھلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری کلاہ سیلو تھی یہ تو میری سہلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کرتے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سار اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس نے کہا اس کو میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزر ہے یا عورت گزری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان شڑتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہے ہیں عام طور پر مردوں کی جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا کتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے فیضی و مہربانیاں کیں وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہہ لے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کرتے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ ربیل عزام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ ربیل عزام کی زیارت مجھے حرمادی موسیقی موسیقی